چھتیس گڑ کے آدھی واسی باہولی آکانگشی زلہ کوربہ میں ونانچل کشیتر کی محلہیں سیتہ پھل کا پلپ نکال کر لاکھوں روپیے کا منافع کمارہی ہیں جی ہاں یہ سب سنبھا ہو سکا ہے کھیندر سرکار کے محتوکانگشی مشن راشتری ایک گرامین آجیوکا مشن سے جو کہ آج ان محلاؤں کے لیے وردان ثابت ہو رہا ہے دیکھئے کوربہ زلے سے ہماری یہ خاص ریپورٹ کھیندر سرکار کی محتوکانگشی راشتری ایک گرامین آجیوکا مشن محلاؤں کے لیے وردان ثابت ہو رہی ہے چھتیس گڑ کے آدھی واسی باہول آکانگشی زلے کوربہ میں ونانچل کشیتر کی محلاؤں کو روزگار سے جوڑ کر آت نربھر بنانے کی دشا میں زلہ پرشاشن دوارہ وشیش پریاز کیے جا رہے ہیں اس مشن کے تحت اسطحانی گرامین محلاؤں کو سیتا فلک کی پروسیسنگ کر پلپ نکالنے کا پرسکشن دیا گیا پرسکشن لینے کے بعد محلاؤں نے اس سیزن میں قریب سترہ کوئنٹل پلپ نکالا ہے اس پلپ کو جہاں محلہ سموہ دو سو پچاس سے تین سو روپے پرتکلوں کی قیمت پر بازار میں بیچ رہی ہیں وہیں زلہ پرشاشن کی مدد کے بعد سموہ کی محلائیں خود بھی سیتا فلک کے پلپ سے آئسکریم بنا کر دو گنا فائدہ کمارہی ہیں ایک سموہ ہے جس کو اس کے پلپ نکالنے کا ٹریننگ دیا گیا ہے پہلا کام یہ ہوتا ہے کلیکشن کا کام کرتے ہیں اس میں کئی سموہ لگے ہوئے ہیں اس کے بعد پھر کلیکشن کرنے کے بعد پلپ سپریشن کا کام کرتے ہیں اور پلپ سپریشن کے بعد پلپ نکال لیتے ہیں تو راو پلپ کو بیچنے کے ساتھ ساتھ ابھی اس کے جو وائلو ایڈیشن ہے آئسکریم نرمان کا کام یہوں نے پارم کیا ہے لگ بار قریب سترہ کنٹل ابھی پلپ ان کے پاس سرکشک ہے جس کو پراسس کر کے اسے ٹو ٹائم سا آئسکریم نکلے گا چونترہ کنٹل پاس آئسکریم نکلے گا شیطر میں سیتہ فلپ کی بہت زیادہ پیداوار ہوتی ہے وہاں گھر میں ہی راکے ہیں سموہ سے ہی جوڑ کر کے اپنی جو سنشت آیا ہے اس کے ماں سے کام کرتے ہیں مرانچل گرام پسان میں شروع کیے گئے سیتہ فلپ پرسنسکرام کیندر میں کام کرنے والی مہیلاؤں نے پتایا کہ پہلے وہ آردھک روپ سے کافی کمزور تھی مہیلا سموہ سے جڑنے کے بعد انہیں سیتہ فل سے پلپ نکالنے کی جانکاری دی گئی تھی تب انہیں کچھ بھی پتا نہیں تھا لیکن پسکشن لینے کے بعد اب وہ کافی بہتر ڈھنگ سے نہ کھیول پلپ کلیکشن پر کام کر رہی ہیں بلکہ بازار میں اس سے بیچ کر سیدھے طور پر آپ نربھر بھی من رہی ہیں پہلے تو ہم نہیں جانتے تھے کیا پروشیشنگ کیا ہے کیسے ہے اس کے بعد جب یہ یونٹ لگا اس کے بعد سب سمجھ میں آیا دھیرے دھیرے اور جتنے بھی ہمارے دیدیاں ہیں سبھی کو روزگار میں پھر جوڑے اور ابھی بہت ہی اچھا سے روزگار چل رہا ہے سیتہ کھریدی چل رہا ہے اس کے بعد پلپ نکال رہا ہے پلپ بھی باہر ڈیمانڈ ہو رہا ہے پہلے تو میں بروزگار تھی یہ سبھی دیدیاں یہاں کی جو آج کام کر رہے ہیں وہ سبھی بھی بروزگار تھی اور یہاں آنے سے ہم لوگ اپنا دو چار پیسہ انکم بنا لیے ہیں آج یہاں چھیرہ پھر کا پروشیشنگ چل رہا ہے جس میں پلپ نکالا جاتا ہے اور اسے باہر بھیجا جاتا ہے پلپ نکالنے کے بعد ہم ابھی تین یا چار لاغ کے پروفیٹ میں ہے خرچہ نکال کر کے جو بھی ابھی بہت سارے خرچہ ہیں جو یہ گلوکس وغیرہ نکالتے ہیں ٹرانسپورٹنگ خرچہ ہے سب خرچے نکال کر کے تین یا چار لاغ ہم لوگ کو پروفیٹ ہوگا آکانکشی زلہ کوروہ کے ونانچل شیطر کی مہلائیں آج ایک نایاب ادھارن پیش کر رہی ہیں انہوں نے زلہ پرشاشنگ کے سارتھک پریاز کے بعد گھروں کی دہلیز سے باہر نکال کر نہ کیول خود کو آت نربھر بنا رہی ہیں بلکہ آز پاس کے چالیس سے ادھے گاؤں کی چار سو مہیلاؤں کو بھی روزگار سے جوڑ کر آت نربھر بھارت کے سپنے کو ساکار کر رہی ہیں بیرو ریپورٹ ڈیڈی نیوز